موسیقی جو دیکھا جائے تو اس سے دیش میں دسیوں ہزار کروڑ روپے کی سمپتی ریال ایسٹیٹ جو ہے وہ انلوک ہو سکتی ہے جو کہ اس سمیں کسی نہ کسی یا تو قانونی بیواد اور یا سرکار کے ہاتھوں میں ہے اور اس کے جڑ میں سمجھ چاہیے ہے کہ جب یہ قانون جو ہے وہ سرکار نے پہلے اس پر ایک آرڈیننس لے کے آئی تھی اسی سال اور اس آرڈیننس کے آنے کے بعد میں بیواد یہ اٹھا کیونکہ این ایمی پروپرٹی وہ پروپرٹی ہے جو کہ لوگ تقسیم کے بعد بیباجن کے بعد پاکستان چلے گئے ہیں ان کی ہے تو ان کے وارثوں کو اس کا مالکانہ حق ملے یا نہ ملے یہ ایک بہت بڑا مدہ اس میں تھا جس میں کی سب سے بڑا جو حصہ تھا وہ لکھنو میں محمود آباد راجہ کے وارث جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں محمد آمیر محمد خان صاحب اور لکھنو سے وہ ہمارے ساتھ میں ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آر بالا شنکر صاحب ہیں جو کہ ایڈیٹر ہیں اورگنائزر رسالے کے اخبار کے اور ڈاکٹر سید قاسم رسول علیہ السلام ہمارے ساتھ میں ہیں جو کہ مسلم پرسنل لاب بورڈ کے میمبر ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہاں کہاں پر سب سے زیادہ ہمارے ملک میں اسے لے کر کے بیواد ہیں اگر دیکھا جائے تو اتر پردیش میں سب سے زیادہ ایسی پرپرٹیز ہیں ایک ہزار چار سو اڑ سٹھ پشم بنگال میں تین سو اکیون ہے کیونکہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے دلڈی میں چھہ سٹھ ہیں گجرات میں تری سٹھ ہیں بیہار میں چالیس ہیں گوہ میں پہتیس ہیں مدر پردیش میں انتیس ہیں مہراشتہ میں پچیس ہیں کیرل میں چوبیس ہیں اور اندر پردیش میں ایک کس ہیں یہ وہ پرپرٹیز ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کئی ساری پرپرٹیز ایسی ہیں جو کی ڈرلکٹ ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے اور ایک پرپرٹی آیوب خان صاحب جو کہ پہلے جنرل تھے پاکستان کے ان کی ایک پرپرٹی آیوب خان کی کوٹھی جی سے کہا جاتا ہے وہ مطرح شہر میں ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی وہاں پر ہے اور اس کا کوئی وارث وہاں پر نہیں ملتا ہے لیکن اتنا بڑے اس طرح پر دیکھا جائے تو ان سب پرپرٹیز کو اگر ملا لیا جائے تو دو ہزار یہ پرپرٹیز ہیں اور ان کی کل آج کے زمانے میں قیمت پچاس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے ورلی میں ممبئی میں اگر ایک پرپرٹی آپ کے پاس میں ہے تو اسی کی قیمت جو ہے وہ پچاس ساٹھ کروڑ روپے آپ کو ملے گی راجہ محمود آباد جو ہیں ان کی کل پرپرٹیز جو ہیں اس کی قیمت لوگ لاتے ہیں سات ہزار کروڑ سے لے کے تیس ہزار کروڑ تھا اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے سب سے پہلی بات کی سرکار نے جو بل اب پاس کیا ہے کیابنٹ نے اور جو کی سنسد میں جائے گا اس میں کیا کیا سمسیائیں ہیں اور کیا اس بل سے اور اس کے قانون بننے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہ سب سے بڑی بات ہے میں آپ راجہ صاحب آپ سے ہی بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ محمد آمد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سے یہ بیواد ختم ہو جائے گا پچاری صاحب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے ابھی ایک بات کہی جو صحیح تتو نہیں دیا ہے یہ پرپرٹی جو ہے یہ ان لوگوں سے سمبندت نہیں ہے کہ جو سن سیتالیس میں پاکستان گئے تھے وہ جو پراپٹی تھی وہ ایویکیوی پراپٹی تھی وہ سب سن چوون پچپن تک کے اس کا سب انتیم نرنہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ہے میرے اس ورگ پتا جی سن ستاون میں گئے تھے ففٹی سیون میں گئے تھے دس سال کے بعد انڈیپینڈنس کے اور یہ سن پینسٹ تک کے ان کی پراپٹی رہی یہ بھارت پاک یود میں جو ہے وہ ابھی رکشک کے ہاتھ میں آ گئی یہ سرکار کی پراپٹی ہی نہیں ہے یہ سرکار کی پراپٹی رہی